نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا هادئلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعہ و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال اللہ تعالی انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدا وقال تعالی قالوا سمعنا فتن يذکرهم يقال له ابراہیم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر قرآن مجید کی چند آیات قطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے انسان کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے اور انسان ہی کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا خالق وہی ہے انسان کی پیدائش کے اور پیدا ہونے کے بعد زندگی کے کئی مراحل ہوتے ہیں ایک وہ مرحلہ ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے پھر اس کا بچپنا ہے جوانی ہے پھر بڑھاپا ہے اور پھر دنیا سے رخصتی ہے یہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں اور ہر انسان کم و بیش ان مراحل سے گزرتا ہے سورت الروم کی جوایت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے انہیں مراحل کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ نہایت کمزور ہوتا ہے کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہوتے ہیں لیکن ان سے کام نہیں لے سکتا زبان ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتا کان ہوتے ہیں لیکن سنتا ہے شعور نہیں ہوتا تو جتنے جسمانی آزاں ہیں وہ موجود ہیں بچے کے لیکن نہایت کمزور ہے نہایت ضعیف ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر اس کمزوری کے بعد طاقت دی اور پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب سے واقفکار ہے اور تمام چیزوں پر اس کی قدرت ہے تو ان مراحل میں ایک مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا جب انسان کے اندر طاقت اور توانائی بھرپور ہوتی ہے طاقتور ہوتا ہے ہر اعتبار سے ہاتھ پیر کے اعتبار سے سمجھ اور قوت کے اعتبار سے ذہن و دماغ کے اعتبار سے ہر اعتبار سے انسان میں طاقت ہوتی ہے یہ ایک مدت تک یہ سلسلہ رہتا ہے پھر اس میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے اور آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے کمزوریاں لاہق ہوتی ہیں مختلف طرح کی کمزوریاں اس کے زندگی میں آتی ہیں انسانی زندگی کا جو وقت جوانی کا ہے طاقت اور قوت کا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے کتاب و سنت میں انسانی زندگی کے اس وقت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اگر کوئی شخص اپنے اس قیمتی وقت کو صحیح طور پر استعمال کر لے تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اسی لئے دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں اور بالکل سچ کہتے ہیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنی ملت کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور جوان انسان سے بہت سی توقعات واقع جڑی ہوتی ہیں گھر کے لوگ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس سے بہت سی توقعات جڑ لیتے ہیں خواہشات ہوتی ہیں تمنائے ہوتی ہیں امیدیں ہوتی ہیں باپ کی اقتصادی حالت کمزور ہے بیٹا جوان ہو گیا ہے پڑھ لکھ گیا ہے اس نے اپنی کمزور اقتصاد کی بنیاد پر بھی اس کو پڑھایا محنت کی اور اس کی پڑھائی کے لیے اپنی کم آمدنی سے خرچ نکالا تو اسے امید ہوتی ہے کہ اب یہ میرے بڑھابے کا سہارا بنے گا اور میرے لیے لاتھی اور عصا کا کام کرے گا اولاد ترقی کرتی ہے ماں باپ خوش ہوتے ہیں خاندان میں ناموری ہوتی ہے خاندان کے لوگ فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں ماں باپ بھی مختلف مجالس میں اپنے اس ہونہار نوجوان کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے اور یہ پہلو بڑا نمائع ہے اور ہونا بھی چاہیے آپ دنیا کی تاریخ پڑھے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے انقلابات آئے دنیا نے جتنی ترقی کی ان میں نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے خاندانوں نے ترقی کی تو نوجوانوں کا بڑا حصہ رہا ہے ماں باپ کو راحت اور سکون نصیب ہوا تو اس میں جوان اولاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اسی طرح آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے تو اسلام کی تاریخ میں بھی آپ کو ملے گا کہ نوجوانوں نے بہت کام کیا جوان صحابہ اکرام کی تاریخ آپ پڑھیں اور پھر غزوات کا مطالعہ کریں بدر و احد میں خندق اور خنین میں کس طرح نوجوان صحابہ اکرام نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی تو ہمارے یہاں ہماری اسلامی تاریخ میں اور کتاب و سنت میں نوجوانوں کے بڑے نمائی کردار موجود ہیں جنہیں ہمارے نوجوانوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ تو آپ نے سنے اور پڑھیں ہوں گے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں ساری دنیا مخالف حتیٰ کہ گھر والے بھی مخالف اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں حاکی میں وقت مخالف ہے اکیلہ ایک شخص اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک اللہ کی توحید کی دعوت کا کام کر رہا ہے اور اس کے سامنے مختلف آدمائشیں ہیں لیکن وہ اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے اللہ کی توحید کو پھیلاتا ہے اس کے لئے ایک قربانیاں دیتا ہے امتحانات دیتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے وہ واقعہ یاد کیجئے جسے قرآن کریم نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا ہے کہ بد پرستی کے رد میں اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب بد خانے میں انہوں نے بتوں کو توڑا ساری قوم کسی میلے میں گئی ہوئی تھی بڑے بد کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آ کر گھر بیٹھ گئے قوم جب واپس آئی اور بد خانے کا وہ حال دیکھا تو لوگ پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بد سلوکی کس نے کی ہے تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ عِبْرَاهِمْ کہا انہوں نے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پایا ہے اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ ٹائم نوجوانی کا ٹائم تھا اسی لئے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس کو اور ان کے اس جملے کو اپنی کتاب میں اپنے کلام میں شامل کیا ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ عِبْرَاهِمْ اسی طرح قرآن کریم میں ایک مستقل صورت ہے صورت القحف پندروے پارے میں شروع ہوتی ہے سولوے میں ختم ہوتی ہے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھئیے تفسیر کے ساتھ پڑھئیے بہت کچھ قیمتی چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی وہاں بھی نوجوانوں کا ذکر ہے جو حکمران کی کے ظلم سے بچ کر ایک غار میں چلے گئے تھے ان نوجوانوں کا ذکر بھی اللہ تعالی نے کیا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ حُدَى فرمایا گیا ہے یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطا کی چند نوجوان جو اللہ کی توحید کو قبول کر چکے تھے اللہ تعالی پر ایمان لائے چکے تھے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا ان کو مزید ہدایت سے نوازا تو ان نوجوانوں کی قربانیاں بھی سورة القحف میں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہمارے نوجوان کہاں کھڑے ہیں کن حالات سے دو چار ہیں اس کو ہمیں بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے آج دنیا میں اسلام پر مختلف طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں فکری طور پر یہ الغار ہو رہی ہے ہتھیاروں کا مسئلہ بہت کم ہو گیا ہے آج حملے کے دوسرے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں دوسرے طریقے لوگوں نے اختیار کرنا شروع کیے ہیں اور وہ اتنے زہریلے ہیں کہ جو محسوس کیے بغیر ہمارے گھروں کے اندر تک پہنچتے ہیں آج ایک بڑی مصیبت الحاد کی مصیبت ہے الحاد دہریت ناستفتہ کوئی مذہب کوئی دھرم کوئی دین نہیں ہے اللہ عیش و بھگوان کچھ نہیں ہے جو کچھ ہیں ہم ہیں ہماری عقل ہے ہماری طاقت ہے ہماری صلاحیت ہے جو کچھ ہیں ہم ہیں دنیا میں ترقی ہو رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں اسلام نے جو نظریہ ہمیں دیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے وہاں انسان کو محنت کرنے کوشش کرنے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے سب کچھ اسی کی مشیعت اور مرضی سے عمل میں آتا ہے آپ کا کام کوشش ہے محنت ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور الحاد کا جو نظریہ ہے دہریت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ ہم ہیں یہ فکر آج نوجوانوں میں پھیلائی جا رہی ہے بہت منظم طریقے سے اور اس میں عالی تعلیمی آفتہ لوگ شامل ہیں جو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس فکر کو ہر نوجوان تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں اور سوشل میڈیا اس کا بڑا ذریعہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر اس سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے آج آپ دیکھیں سیریل کے ذریعے موویز کے ذریعے حملہ ہو رہا ہے اسلامی تاریخ پر بھی موویز آ رہی ہیں سیریلز بنائے جا رہے ہیں لیکن ان سب میں اللہ رب العالمین کی توحید کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے کہیں آپ کو اس میں کام کرنے والے لوگ پیروں سے مانگتے نظر آئیں گے کہیں باباوں کے آگے جھکتے نظر آئیں گے کہیں کسی اور سے مانگتے نظر آئیں گے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا تصور اس میں ہے ہی نہیں جبکہ اگر اسلامی تاریخ پر کوئی پروگرام مرتب کیا جائے بنایا جائے تو وہاں توحید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کس کو پکارا اللہ کو مدد کے لئے پکارا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو مدد کے لئے کس کو پکارا اللہ کو پکارا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے انہوں نے کس کو پکارا اللہ رب العالمین کو پکارا انبیاء کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں جتنے مسائب برداشت کیے سب میں اللہ کو پکارا اللہ کو یاد کیا اللہ کے آگے جھکے اور اللہ سے مدد طلب کی لیکن آج مسلمان نوجوانوں کو مسلمانوں کو اس طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے بہت ہی باریک انداز میں غیر محسوس انداز میں ان ساری چیزوں کو آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس انداز کا حملہ ہم پر ہو رہا ہے ہماری تہذیب کو تبدیل کیا جا رہا ہے ہمارے تمدن کو ثقافت کو ہمارے سماج کو معاشرے کو بدلے کی پوری طور پر کوشش ہو رہی ہے محنت ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں نوجوانوں کی بہت ذمہ داری ہے بچوں سے زیادہ ہے بڑھوں سے بھی زیادہ ہے نوجوان اپنے آپ میں اپنے آپ میں اصلاح کرے اپنی اپنے آپ کو صدھارے اپنے والدین کی فرما برداری کریں والدین کی خدمت کریں اپنے بہن بھائیوں کی ساتھ اچھا برطاؤ کریں اچھا سلوک کریں رشتہ داروں کا احترام کریں پڑوسیوں کے حقوق ادھا کریں مسلمانوں کی مدد کریں ضرورت مندوں کے کام آئیں اور عام انسانیت کے کی فلا اور بہبود کا کام کریں یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے الگ رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور اپنی نوجوانی کو برباد کر رہا ہے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں آلہ تعلیم حاصل کریں دین کو سیکھیں دین کی بنیادی معلومات حاصل کریں قرآن کریم نہیں پڑھا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں سیکھیں قرآن کریم کو وقت نکالیں اس کے لئے چوبیس گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نکالیں دین سیکھنے کے لئے چند مہینوں میں قرآن مجید پڑھ لیں گے چند مہینوں میں قرآن مجید کو درست کر لیں گے پڑھنا صحیح سیکھ لیں گے اور دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کریں آج نوجوانوں کو اس سنجے کی مسائل تک معلوم نہیں ہے غسل کے مسائل معلوم نہیں ہے نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں نہیں پتا ہے تو بے شمار کمیاں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے نوجوان کا وقت میوزک سننے میں لگ رہا ہے پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ تک بال بناتا رہتا ہے جب تک اتمنان قلب نہیں ہو جاتا وہ کنگے سے اپنا رشتہ اور بالوں سے اپنا تعلق چھوڑتا ہی نہیں ہے لگا رہتا ہے مستقل آئینے کے آگیا اللہ کے بندوں سوچو کتنا وقت برباد ہو رہا ہے بالوں پر پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ خرچ ہو رہے ہیں کئی کئی سو روپے دے کر حجام سے بال کٹوائے جا رہے ہیں مختلف طریقے سے کئی کئی سو روپے دے کر اور یہی نوجوان اگر اس کے سامنے کوئی ضرورت مند آجائے سے سو روپے کی ضرورت ہو یہ نہیں دے گا لیکن پانچ سو روپے کٹنگ پر خرچ کر دے گا آج یہ صورتحال ہے ہم لوگوں کی تو میرے بھائیو اور نوجوان عزیزو اپنی زندگیاں اپنی جوانی کا وقت برباد مت کرو سمجھو قیمتی وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے یہ اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھو اور یہ وقت آپ کی اپنی اصلاح کے لیے اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کاموں میں گزرنا چاہیے آپ کاروبار بھی کریں اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں حلال لوزی کمائیں حرام سے بچیں یہ ساری کوششیں بھی ساتھ میں چلی چاہیے تو نوجوانوں کی بڑی ذمہ داریہ آج آپ دیکھیں فیشن کے نام پر کتنا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے اور اس کا احساس تک ہمیں نہیں ہیں ایک لڑکا جس کو جو ملادمت کرتا ہے دس ہزار روپے مہینہ اس کی تنخواہ یا پندرہ ہزار روپے مہینہ اس کی تنخواہ اور اس کے ہاتھ میں پچاس ہزار کی قیمت کا موبائل ہے کہاں سے لائیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ایسی ہون لگی ہوئی ہے قیمتی سے قیمتی موبائل میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے جتنا قیمتی موبائل میرے ہاتھ میں آجائے اور اسی جم میں بھی نہیں رکھتا آدمی لیے پھرتا ہے ہاتھ میں کہ دیکھیں آس پاس والے اچھا دوسرے نے دیکھا اچھا یہ اسی ہزار کلائے تو میں ایک لاک والے لے کر آنگا اچھا فلا ایک لاک کلائے ہے تو میں سو لاک والے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے دعوت کا کم کرنے کے لیے تو انقلاب آ جائے گا بہتر سے بہتر حالات ہو جائیں گے اب آپ میں طاقت تو ہے جسمانی طور پر لیکن جو اصل قوت ہے ایمانی قوت وہ نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی دھمکا لیتا کچھ بھی ہو جاتا تو میرے بھائیوں اپنے اندر دفاعی قوت پیدا کرو اور اپنے مقام کو اپنے منصب کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کی بڑی احمد اپنی کتاب میں بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بھی احادیث میں فضیلت بیان کیا ہے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ سلم ترجی دیتے تھے اور ان کے اندر بیداری پیدا فرماتے تھے مختلف طرح کے کاموں کی ذمہ داریاں ان پر ڈالتے تھے آپ کے سامنے نوجوان صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت حسن ہیں اور ان کے والد حضرت عالی رضی اللہ تعالی بھی ہیں یہ سارے نوجوان تھے اور نوجوانی کے عالم میں انہوں نے اللہ کی دین کی خدمت کی اپنی جان کی بازی لگا دی اپنا مال خرچ کر دیا آج ہمیں کیا ہو گیا ہمارے نوجوان آج غیرت کا فقدان ان میں ہے غیرت غائب ہو گئی بہن بے پردہ بادار میں گھوم رہی ہے غیرت نہیں بھائی کو کوئی شرم و حیاء نہیں ہے اسے معلوم ہے کہ فلا لڑکے کے ساتھ دوستی کی ہوئے بائی فرینڈ بنائے ہوئے لیکن اسے غیرت نہیں ہے کیوں کہ یہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ ناجائد رشتے میں منسلک ہے یہ بائی فرینڈ کا جو تعلق ہے ناجائد رشتہ ہے یہ رشتہ ویلڈ نہیں ہے حکومت کچھ بھی کہتی پھرے اسلام میں یہ رشتہ حرام ہے غیر شادی شدہ نامحرم لڑکے لڑکی کا ایک ساتھ رہنا حرام ہے اسلام میں لیکن آج نوجوان اس راستے پہ جا رہا اور اسے غیرت ختم ہو گئی جب بے حیائی آ جائے گی حیاء ختم ہو جائے گی ایمان بھی ختم ہوگا غرط بھی ختم ہوگی اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میری بہن میری بیٹی میری فلاں کہیں بھی گھومتی پھرے مجھے پروائی نہیں ہے تو آج یہ بے حیائی کا عالم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 لڑکیوں کے کپڑے اتروا دیئے اور اس کو بھی میری زندگی تصور کیا جا رہا ہے لڑکی جتنا برہنہ ہو جتنا کم کپڑا پہنے اتنی اچھی ہے یہ سمجھا جا رہا ہے باپ کے سامنے لڑکی نیم برہنہ کھڑی ہے بھائی کے سامنے نیم برہنہ نقصاندے اور بربادی کا کلچر ہے اسے مسلم سماج میں بلکل نہ آنے دیں اور یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اس طرح کی برائیوں پر باند باندے روک لگائیں روکیں ان برائیوں کو اپنے معاشرے میں آنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کے روکیں ان کو محنت کریں کام کریں کہ نہیں ہماری عزت دین کے ساتھ جڑنے میں ہے ہماری عزت اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے ہماری عزت اللہ رب العالمین کی توحید کی عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنے میں ہے ایسے نہیں اس کے بغیر نہ عزت ملے گی نہ کوئی فخریہ کام آپ کر پائیں گے تو اس لئے اپنی ذمہ داریوں کو نوجوان سمجھیں غور و فکر کریں اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کی حفاظت کریں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں اپنے خاندان کی حفاظت کریں اور ان کے لئے مضبوط قلعہ بنیں تاکہ ان کی عزت کے ساتھ کوئی نہ کھیل سکے ان کی آبرو کو کوئی لوٹ نہ سکے ان کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ قیم نہ کر سکے اور وہ گھر سے بھاگ کر شادیاں کرنے سے پرحیس کریں بچیں اس سے یہ شادی ویلیٹ نہیں ہے جو گھر سے بھاگ کر کی جاتی ہے یہ حرام ہے نکاح تو میرے بھائیوں ان برائیوں پر قابو پانے کے لیے نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری ہے نوجوانوں کا بڑا کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس نوجوان کے بارے میں فرمایا جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے جو دین سے جوڑ کر اپنی جوانی کی زندگی گزارتا ہے جو دین کی خدمت کرتا ہے دین پر عمل کرتا ہے دین کی دعوت دیتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اور سورج بالکل نیچے آ جائے گا سارے لوگ پسیرے میں شراب اور ہوں گے کھوپڑیا کھولتی ہوں گی اس خطرناک دن میں عرش الہی کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں وہ نوجوان ہوگا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزار دیا یہ فضیلت ہے اس نوجوان کی تو میرے عزیز میرے بھائیو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اقول قول اذا و استغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المسلمین ف استغفرو انہو کان غفار